بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تمام قوموں کے اوپر جو ہے نا اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہے عقیدہ جو ہے ہر ایک کا علیہ دلہ دہ ہو سکتا ہے اور ہر عقیدے کا احترام جو ہے ہم پر لازم ہے ہمارے اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں اور ہر مذہب کی بھی تعلیمات یہی ہیں کہ ہر مذہب کی جو ہے نا عزت اور احترام کیا جائے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمان اس وقت تک وہ کہلاتے نہیں ہیں جب تک وہ تمام انبیاء کے اوپر بھی جو ہے نا ایمان نہ لائیں اور تمام آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان نہ لائیں محترم دوستو آج کل جو ہے انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ سرکاری سرپرستی کے اندر یعنی مودی حکومت کی سرکاری سرپرستی کے اندر جو ظلم و ستم ڈھائی جا رہے ہیں وہ آپ کے علم میں آ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ عیسائی برادری کے ساتھ بھی ویسے ہی ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دی ہیں پچیس دسمبر کرسیمس کا دن اس دن بعض مقامات پر ان کی اپنے عبادت گاؤں کے اندر بھی جا کر جو ایکسٹریمش کسیم کے جو ہندو ہیں انہوں نے وہاں پر ان کے خلاف نارے بازی کی اور ان کو دھمکیاں اور ان کی چیزوں کو بھی بعض جو اپنے اسٹار مناتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ان کو نقصان بھی پہنچایا یہ ساری ریپورٹیں جو ہے صرف زبانی نہیں کہہ رہا بلکہ امریکہ کے بڑے اخبارت اسرائی کے بڑے اخبارت اور پاکستان کے بھی بہت سارے اخبارت کے اندر جو ہے ریپورٹ ہو چکا ہے اور اب تو یہاں تک بھی بات شروع ہو گئی ہے کہ جو ان کے چینلز ہیں وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو ایکسٹریمش ہیں انہوں نے تو میں وہاں کے میرے سے ہمارے مسلمانوں میں تو کوئی ذات پات اونچ نیچ والی بات نہیں ہوتی لیکن وہاں پر جو وہ ہندو چھوٹی ذات والوں کے لیے بھی یہ تم بھی ہے اور یہ اشارہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی اسی طرح تن کریں گے کیونکہ ان کے بعض جو ایکسٹریمش ہیں انہوں نے تو یہاں تک بھی کہنا شروع کر دیا جن کے نام ہیں بڑے نام ہیں وہ میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل بھی جائیں گی کہ جو ہندو بھی عیسائی مسلمان ان کی مدد کرے گا انوال بھی ہوگا ان کے ساتھ کسی تعاون میں تو وہ اس کے خلاف بھی وہی رویہ رکھیں گے جو مسلمان اور عیسائیوں کے ساتھ رکھا جائے گا اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ بھی سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ اور سکھوں نے ریفرینڈم بھی شروع کروا دیا ہے اگر یہی حالات چلتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ مدی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور انڈیا کہ ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے اور جس طریقے سے پہلے بھی میں نے ایک ویلوگ کے اندر اپنے بتایا تھا کہ کیسے کون کون سے علاقوں کے اندر کیسے ایلیتگی پسند جو ہے نا تحریکیں بھی چل رہی ہیں یہ سب کو پتا ہے اور یہ سب کو پتا ہونے کے ساتھ ساتھ کہ بھی کون کون کر رہا ہے یہ چیزیں بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں کے لوکل لوگی کتنے تنگ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہمارے پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اچھکی میں پہلے تو یہ بھی بتا دوں کہ میں شدید مضمت کرتا ہوں اور پوری دنیا کے لوگوں سے ممالک سے سربراہن سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کی مضمت کریں یہ کوئی ہندوستان جس کے اندر بہت بڑی آبادی اس کی موجود ہے مسلمانوں کی عیسائیوں کی حد یہ ہو گیا کہ مدر ٹریسیا جو ایک بہت بڑا نام نوبل انعامی آفتہ ان کی جو انجیو ہے جس نے شاید ساری زندگی جنہوں نے اپنی جو ہے نا ہندوستان کے اندر جو ہے نا بھارت کے اندر اپنی فلاہی کاموں کے اندر جو ہے نا بسر کر دی اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے نا نام اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے ان کی انجیو کی فنڈنگ تک بند کر دی گئی ہے یہ ساری چیزیں کس طرف کی گھمازی کرتی ہیں کس طرف لے کر جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا صرف ہندوی اس وقت جو ہے سب سے بڑے ہیں میں یہاں پر پھر نیچلی ذات کے ہندووں کو نہیں کر رہا وہ بچارے پہلے ہی بہت مظلوم ہیں بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا یہ گزریے کچھ ٹائم کی باتیں ہیں میں اس لئے زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گا آپ سب کے علم میں آیا ہوگا آپ سب کے علم میں آیا ہوگا کبھی یہ چیزیں جو ہے نا کس طریقے سے وہاں پر بے حرمتی ہوتی رہی ہے اور کس طریقے سے استحصال ہوتا رہا ہے اور اس استحصال کے ساتھ ساتھ اب یہ گورنمنٹ کے باقاعدہ سپورٹ کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے اور پولیس والوں تک کو اس میں انوالف کیا جا رہا ہے اور کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں کٹنے دی جاتی کسی بھی ایسے اس کی کہ بھی جو مسئلہ کسی کو درپیش ہو اور اللہ پاک حفاظت فرمائے پوری دنیا کے سربران سے اپیل ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں اور ان کو تنبی کریں تنبی کریں کہ بھی یہ اس چیز سے جو ہے نا ہٹ جائیں اور اس چیز سے باز آ جائیں کسی کے مذہب کے ساتھ نہ تو کوئی بھی ایسی چیز قابل قبول ہو سکتی ہے کہ اس کے مذہب اور مذہب کی بنیاد پر اس کا قتل عام ہو یا اس کو زیادتی کا نشانہ بنا جائے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ مجھے لیکی بہت شکریہ مجھے لیکی بہت شکریہ مجھے لیکی بہت شکریہ